جی اسلام علیکم فرینڈز بچی دعا زہرہ کیس پر آج ایم ایلو کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے ہو چکا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بچی دعا زہرہ کا ایم ایلو دس بجے ہونا تھا لیکن عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور بچی دعا زہرہ کا ایم ایلو فیل وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو دعا زہرہ کیس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے بڑے فیصلے سے اگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بچی دعا زہرہ کا ایم ایلو ہوگا یا نہیں ہوگا آج جو سامات کے لیے تاریخ مقرر کی گئی تھی وہ نکاہ گواہ اور نکاہ گواہ کی زمانت کے لیے تھی لیکن اس کے علاوہ ملزمان کی جانب سے دعا زہرہ کے ایم ایلو کو بھی چیلنج کیا گیا تھا جس کے لیے ملزم زہیر کے وکیل صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دعا زہرہ کیس کے میں ایم ایلو کروانا ابھی اتنا ضروری نہیں ہے ایم ایلو کروانے کے لیے جو ریکارمنٹس ہوتی ہیں وہ بچی کے کپڑے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ بہتر گھنٹوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہو جانا چاہیے لیکن اب وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں لہٰذا اب ایم ایلو کا کوئی فیدہ نہیں اور ایم ایلو نہ کروایا جائے اور اسی طرح جو ملزم کے وکیل ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ آل ریڈی بھی دعا زہرہ کیس کے حوالے سے جو عمر کے تائین پر ٹیسٹ کروایا گیا تھا اس کو بھی بعد میں مرد کر دیا گیا تھا مصر کر دیا گیا تھا اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ کروایا گیا تھا اس طرح دو ٹیسٹ ہوئے تھے اس لیے ابھی تک کے لیے جو ایم ایلو ہے اس کو روک دیا جائے جبکہ جبران ناصر کی جانب سے بتایا گیا کہ ایم ایلو کروانا انتہائی ضروری ہے ایم ایلو کو نہ رکا جائے کیونکہ ایم ایلو کے بعد ہی حتمی جو ہے وہ فیصلہ سنائے جائے گا اور مرزمان کے اقلاب مزید بھی کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جس کے بعد دالت کی جانب سے بتایا گیا کہ بچی کا ایم ایلو کال ادم قرار نہیں دیا گیا بلکہ سو انبار تک سنوائی ہوگی اور اگر ایم ایلو کروانا ضروری ہوا تو بعد میں بچی کا ایم ایلو ہو سکتا ہے اور جو دعا نکاہ خواہ اور نکاہ گواہان ہیں ان کی بھی زمانت سو انبار تک ملتبی کر دی گئی ہے آپ کو مزید ایک بار ایسا کیس سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ دعا زہرہ کیس میں ایم ایلو کو س انبار تک ملتبی کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچی دعا زہرہ کا ایم ایلو نہیں ہوگا ابھی جو ہے مزید دلائل بھی پیش کیے جائیں گے جس کے بعد اگر ضروری ہوا عدالت ضروری سمجھے گی تو بچی دعا زہرہ کا ایم ایلو کروا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی بھی زہیر اور شبیر پر جو دفعات لگ چکی ہیں ان کے مطابق بھی اس پر کافی جو بڑی سزا کا اطلاق ہو سکتا ہے تو اس لیے ایم ایلو کے حوالے سے اب عدالت یہ تیہ کرے گی کہ ایم ایلو ہوگا یا نہیں ہوگا تاہم آج دعا زہرہ کا ایم ایلو نہیں ہونے جا رہا